یو اے ای کے ویزے بند ہیں یا کلے ہیں پاکستانیوں کے لیے ویزٹ ویزا یا کوئی اور بہت سارے لوگوں کے یہ سوال مسٹر مسکت فاؤنڈیشن جو میرا ویٹسیپ گروپ ہے وہاں سے بھی اکثر لوگوں کے ایسے سوال میں نے دیکھی اور میرے چینلز پر بھی الگ الگ جو کمنٹس دیکھیں بہت ٹائم سے لیکن اب سوچا کہ اس پر ایک کلیر ویڈیو بناو کیوں ویزا بین ہوتا ہے کیوں کچھ ملکوں کے لیے ایسے کیا جاتا ہے اس کی کیا وجہ ہے آپ کے کون سے کام کرنے سے تو آئے سب سے پہلے تو میں آپ کو کچھ لسپ دکھاتا ہوں یہ فوٹو آپ دیکھ سکتے ہیں جو کہ دبائی پولیس نے اپنے اوفیشل پیجس پہ اس کو لگایا بولا کہ بیکاریوں کو آریسٹ کیے گیا شلوار کے ہمیں سوال ہیں اس سے ملک کی بدنامے میں نہیں کر رہا ہوں یہ بتانے کا مطلب ہے کہ کس پر کی چیز ہم کرے اور یہ لوگ صحیح ہو سوشل میڈیا ہے آج کل سوشل میڈیا کا پاور ہے کب تک اگر ایک جنگل میں آگ لگی ہے آپ بولو چھوڑو جنگل ہے وہ ختم ہو جائے گا کوشش کریں کہ جتنا آپ بجا سکیں اتنا کریں جب تک آپ بولو کہ پاکستان کے بدنامی نہیں کرو یا انڈیا کی نہیں کرو کسی ملکی جب کچھ چیز ہے یہ ایک میسیج ہے کہ اس کو ختم کیا جائے جو ایجنٹس ایسے کر رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کو ویزے کی مدد کرتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے یہ لوگ بھی ایک مانگ رہے ہیں ان کی پیچھے پوری ٹیم ہوتی ہے یہ جاتی ہے کسی بھی ایسے طریقے سے جو ہے ویزے لے کر باہر یا ویزٹ یا کچھ اور بدنامی کرتے ہیں اور ایسے لوگوں کی وجہ سے آنے والے ٹائم پر ویزہ بین ہو سکتے ہیں اب تک فیلحال اوفیشل ہی نہیں بتایا گیا 13 مائی 13 مائی 2024 فیلحال اب تک نہیں بتایا گیا آگے میں دوبارہ بتاؤں گا ایسے لوگوں کی کوئی مدد نہ کریں جو کہ ان کو لانے میں یہ جاتے ہیں اپنا ملک چھوڑ کر حالات خراب ہیں محنت کریں مزدوری کریں وہاں پر جائے باہر قانونی طریقے سے یہ لوگ غلط طریقے سے جاتے ہیں جب پکڑے جاتے ہیں جتنے لوگ ہوتے ہیں اتنے پوری دنیا میں انٹرنیشنل پاکستان کا سب سے زیادہ بتایا گیا ہے کہ بکاری جاتے ہیں یہ جاتے کیوں ہیں باہر جا کر جب پکڑے جاتے ہیں تو پھر اور لوگوں کے لیے ویزہ بین ہو سکتا ہے مطلب ویزہ بند ہو سکتا ہے اب تک کچھ ایسے نہیں ہوا تو کوشش کرے کہ اپنے ملک کا نام بدنام مت کرے جب پکڑے جائے یا اس کے علاوہ جب آپ کہیں مارکٹ میں جاتے ہیں تو اکثر آپ کو ملتے ہیں پورے خلیج ملکوں میں گلف کنٹریوں میں پورے دنیا میں سعودی ہو گیا یا کہیں پر بھی بولیں گی کہ میری باں بیمارے باپ بیمارے کوئی اصل میں ہو سکتا ہے لیکن میں اس کی بات کر رہا ہوں جو بیکاری جو جان پوچھ کر بیک مانگتے ہیں کام کر سکتے ہیں مزدور دوسری بات کرتے ہیں پھر بولتے کہ مجھے پیسے دے دیں میں یہ میں وہ یا تذبیح یا اتر پکڑ کے تو یہ جو ہے ملکوں کا نام بدنام کرنے والے لوگ ان کی آپ لوگ مدد نہ کیا کریں انسان کی مدد کرنی چاہیے بیک کسی کو دے دیں لیکن جو ہے ایسے نہیں میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو پروفیشنل جو ہے بیکاری بنے ہوئے پوری دنیا میں جا کر جب ایک ملک سے یہ لوگ بین ہوتے ہیں یہ دوسرے ملک کا ویزہ اپلائی کرتے ہیں وہاں پر بھی جا کے سیم کام ش جائے یا لڑائی کرنے کے لیے یا نشو کا سامان یا اس کے علاوہ ویزہ فروڈ میں تو ان لوگوں کی مدد نہ کیا کریں پاکستان ایسے نہیں پاکستان کا نام پوری دنیا میں ہے چاہیے انڈیا ہوگی چاہیے کوئی ایک دو لوگوں کی وجہ سے پورا ملک کا نام بدنام نہیں ہوتا